بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریک اسمائل ساگر آپ کے خدم میں حاضر ناظرین اکرام ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ترکی کو بطور خاص جو یہ امریکہ نواز گروپ ہے یا یہ جو نیا گروپ مرج ہوا ہے امریکہ والا سعودی عرب والا ممرات والا انہوں نے اپنا خصوصی ٹارگٹ بنایا ہے خاص طور سے انڈیا نے انڈیا میں جتنی تنخید آج کل انڈیا میڈیا طیب اردگان پہ کر رہا ہے اور ترکی پہ کر رہا ہے اور ترکی کو دہشتگرد ملک بنا دیا ہے کہ ترکی جو ہے یہ دہشتگردی ایکسپورٹ کر رہا ہے یہ پاکستان کی مدد کرتا ہے پھر پاکستان اس پیسے سے دہشتگرد تیار کر کے انڈیا میں بھیجتے کرتا ہے اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کیا ہے انڈیا ایکٹر آمر خان اپنی فلم لال سنگھ چڈا کی ریکارڈنگ کے لیے آج کل ترکی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ خاتون اول جو ہیں انہوں نے اس سے آمر خان سے ملاقات کی تو آمر خان سے ملاقات بربلی ایک ملاقات تھی ممکن ہے وہ ان کی فینوں ان کی فلمیں دیکھتی ہوئے کوئی اور وجہ ہو اس ملاقات کی خبریں اور تصویریں نے انڈیا میں صفحے ماتم بچھا دی ہے انہوں نے آمر خان کے پہ جو جو گداری اور دہشتگردی کے فتوے لگائے ہیں خدا کی پناہ آپ اس گھت تو صور بھی نہیں کر سکتے وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بندہ وہ ہے جس نے پہلے کہا تھا انڈیا میں اتنی ان ٹولرنس ہو گئی ہے اور آگو تو اس زمان نے بھی انہوں نے اسمان سار پہ اٹھایا تھا تو اس بچارے کی بیوی نے کہا دیا تھا کہ اس اور واقعی تشدد جتنا وہاں پہ تشدد جتنا بڑھ گیا تھا وہاں پہ انڈیا میں جس طرح مسلمانوں کو وہ جانوروں کی طرح پیٹھتے تھے اور مارتے تھے اب بھی کون تھا وہ سرسلہ بند ہو گیا ہے تو وہ جو ہے نا یہ ان کو یہ یاد آ گیا پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی یاد آ گیا کہ آمر خانہ مولانا تارک جمعیت سے یہ ملاقات کی تھی اور اب میسیس طیب اردگان سے ملاقات کے بعد تو انہوں نے ایسے 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 افثانی تلاشے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہ بندہ ہے آمر خان کہ جب اسرائیل کا پنائے منسٹر انڈیا میں آیا تھا تو اس نے وہ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا دعوت میں نہیں گیا تھا تو یہ کیا کرتا پھر رہا ہے یہ دہشتگردہ ہے انڈیا لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی فلموں کا بائٹ کٹ کرو اس کی فلموں نے ایسے موقع پر پھر آپ کو بتا ہے وہ فلمی مدان میں آ جاتا ہے نا انہوں نے جناب شروع کر دیا ہے کہ جس کی فلمیں نہ دیکھیں جو ہم ان کے فلموں کے لیے پیسے دیتے ہیں یہ کرتے ہیں اس سے یہ انڈیا کے خلاف سارا استعمال ہو رہا ہے دہشتگردہ بڑھ رہی ہے میں حیران اس بات پر ہوں کہ انہوں نے تیب اردگان کی طرف سے کشمیر کی حق میں جو کوئی ایک کبھی کوئی بیان آ جائے اس کے ایسے ایسے پرخچے اڑائی ہیں تیب اردگان کو بقیدہ دہشتگردہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بھی یہ پاکستان جو دہشتگردی ایکسپورٹ کرتا ہے یہ تیب اردگان کا اس میں بڑا ہاتھ ہے کہ وہ پاکستان سے معایدے کر رہے ہیں تعلقات بڑھا رہے ہیں پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو رہی ہے وہ جو پیسے ہیں وہ پھر انڈیا کے خلاف دہشتگردی میں استعمال ہوں گے ایسی ایسی گھٹیا قسم کی باتیں بنیادی بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ اس وقت یہ تو وجہ چلی ہے آمر خان کی ایکٹر کی کوئی وجہ بن گئی ہے ملاقات کی یا جو مرضی آپ اس کا بانہ بنا لیں آپ اور آج جائزہ لینا ہے اس کا عربی میڈیا کا اور اس کا انڈیا میڈیا کا تو یہ ترکی کے خلاف بڑا خام ٹھونکی مدان میں اترے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے اگلا ان کا ٹارگیٹ خدا نہ خاصتہ ترکی ہے کیونکہ جس طرح ان کی معیشت پہ زور پکڑ رہی تھی اس کو تو انہوں نے کھینچا پہ لگائی دیا اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ترکی کے لیے یہ بڑے مسائل پیدا کرنے جا رہے ہیں یہ ترکی ایران پاکستان ملیشیا انڈونیشیا اور قطر یہ والا جو گروپ بن رہا ہے اس کے خلاف ہر سطح پہ ان کی نفرت میں ان کی احتجاج میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اب یہاں بھی یہ ترکی کو صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا آمر خان کی ملاقات وہ تو ایک ایکٹر تھا ایکٹر سے فرد فرد کیا کہ کسی اس کی فین نے ملاقات کر لی ان کو اس سے کیا لینا دینا تھا لیکن بطور خاص اس طرح اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس مرتبہ جتنے شدہ سے اس کے خراب نفرت بھاری جا رہی ہے آمر خان کی زندگی کو خطرات لاکھ ہیں اور اس کو اس بات پہ سوچنا چاہیے یہ اب انہوں نے جو یہ لائن لی ہے نا انڈیا نے یہ دہشت گردی والی تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب امریکہ اس کو فیٹ اف میں پھینکے گا جس طرح اور اس کو بلیک میل کرنے کے لیے ٹیکٹس اپنایا جائیں کیونکہ ادھر بھی جنرل باجبہ کے دورے میں بھی انہوں نے ایک ہی بار بار زد اور رٹ لگائی ہوئی ہے کہ آپ ٹرکیس سے کیا تعلقات بڑا آپ صحیح بردگان کے اور ہر بات میں یہ ان پر تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں خدا جانے یہ عربی عجمی والا جو پرانا ایک تصور ہے وہ نہ زندہ ہو جائے اور اب ان باتوں سے ان کی سٹیٹیجی تو ہمارے سامنے آگئی ہے نا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ان کا ٹارگیٹ طیب اردگان ہے ہم طیب اردگان کے ترقی کے لیے ترقی کے لیے ترقی کے لیے ترقی کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ترقی کے لیے دعا گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حالات مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے نہیں رہیں گے اللہ تعالی ہمارے لیے سانیہ پیدا کرے وما عرین الا البراہ المغمی ناظرین قرام آپ سے درخواست ہے کہ قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانی ہے گھر میں جتنی جگہ میں اثر ہو وہاں پہ سبزیں کاش کریں سایدار شجر لگائیں پھلدار درخت لگائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ